بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اور ہر ورڈ کو اپنی کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ یا اپنی جو ڈیلی بیسز پہ وکیبلری آپ لن کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے تو اس طریقے سے ایک نیا جو لفظ آپ سکھتے ہیں وہ آسانی سے کافی عرصے تک آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ پریکٹس کو کانٹینیو رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو وکیبلری بڑھتی جائے تو آپ کی جو پہلے آپ سیکھ چکے ہیں اس پہ گریپ رہے پہلا لفظ آج کا ہے کریڈو اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اتقاد اقیدہ یا جس چیز پہ ہم بیلیف رکھتے ہیں ایسا بیانیاں جس پہ آپ کا یقین ہو یا ایسا اصول جس پہ آپ کا اقیدہ ہو یا کریڈ بھی سی آر ڈبل ای ڈی اس کو بھی اقیدہ کہتے ہیں کریڈ ڈ کریڈو سیم آپ نے یاد رکھنے ہیں اس صاحب سے اینی سسٹم آف پرنسپلز اور بلیفز آئی بلیف اور کنفیشن آف فیت پکچرز میں تو بہت باریک لکھا ہوا ہے یہ پڑھنا تو ممکن نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس پکچرز کو یاد رکھیں اب ہر ایک جو یہ چھوٹے سے کارٹون ٹائپ بنے ہوئے ہر ایک کا دیکھیں ایک الگ سے ایمپریشن ہے ہر ایک چیز جو ہے ایک اقیدہ کو ایک سپیسیفک چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کوئی بچے سے افیکشن کوئی بچگانا ان کا ایکشن ہے کچھ نیچرل فینامنا ہے تو اس طرح سے ہر ایک کا ایک الگ سے ہے کسی کا مذہبی تیوار کے ساتھ لنک ہے تو ہر ایک کی اٹیجمنٹ ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اور اس کو اس کا اقیدہ کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے ڈانٹ ڈانٹ ورڈ جو ہے یہ اکثر ہم یوز بھی کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ کب ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے اس کو ڈانٹ آ جاتا ہے تو ڈانٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے وہ غلطی کار چکا ہے دوبارہ نہ کرے یعنی کہ اس بیہیوئر کو ڈسکاریج کرنا تو اس کا مطلب بھی سیم ہے تو ڈسکاریج انٹیمنڈیٹ ڈس ہرٹن اور اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ڈرانہ دھمکانہ اب پکچر سے اگر دیکھیں cause to lose کریج اب اس طرح کی اگر کوئی وائج ہو اور اس طرح کا کوئی ایوئنٹ ہو جائے یا ہریکین آ جائے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بندہ کہے کہ میں اس طرح کا سفر نہیں کرتا تو یہ اس طرح کا کوئی ایوئنٹ ہے اس سے وہ ڈر سکتا ہے تو یہ جو پکچر ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ بڑا ڈاگ جو ہے چھوٹے ڈاگ کو یا اپنے بچے کو کٹن کو جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے شاید اس نے کوئی حرکت ایسے کی ہو جس سے وہ اس کو گھور رہا ہے اور یہ اس کے ڈرانٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے ہر انسان کا ہر جاندار کا ہر جانور کا الگ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دوسرے پہ جو ہے وہ ڈراتا ہے اس کو دھمکاتا ہے تو لیکن یہ پکچر جو ہے آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں اور اس لفظ کے ساتھ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے ڈرث ڈی اے آر ٹی ایچ اس کا مطلب ہوتا ہے گرانی یعنی کہ کسی چیز کا کمی ہو جائے اور افلاس بھوک کسی چیز کا کم ہو جانا اگر بھوک آ جائے کوئی اناج کی کمی آ جائے تو انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے تو جب آپ کوئی کسی کی رائٹنگ دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی قابل بات نہیں ہوتی بس ویسے آئیں بائنشاہیں لکھیں ہوں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈرث آف ٹیلنٹ کہ اس کے ٹیلنٹ کی کمی ہے اس میں اگر ہم کسی ایریا کی بات کریں یا ڈیزرٹ کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈرث آف وارٹر آور دیر یا کہیں پہ درخت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈرث آف شرابز جنگلز کسی طرح سے بھی آپ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ جس چیز کی کمی ہو آپ اس کو ڈرث کہیں گے نیکسٹ ہمارا وارڈ ہے ڈی بچری ڈی 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 اس کا مطلب ہوتا ہے اے ویلڈ گیادرینگ انوالونگ ایکسیسی ڈرنکنگ ڈرنکنگ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کیا جا رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے دیبچری he fought with success against the german tribes but soon left the defense of the upper rhein to his legates and return to rome where he abandoned himself to all kinds of debauchery and excesses اس کے بعد next ہمارا word ہے دیکنم دیکنم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے طریقہ سلیکہ سجانہ کسی چیز کو تو ہر ایونٹ کے حساب سے آپ اس کے مطابق بیہیو کریں اس کو کہتے ہیں اس ایونٹ کے لحاظ سے دیکنم کو مینٹین کرنا nothing for my husband tonight he promised to be a model of دیکنم جب آپ معزز معاشرے میں female کو پہلے دیتے ہیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں ڈیکورم کا خیال رکھنا یعنی کہ جو بزرگ ہیں ان کو عزت کرنا جو female ہیں ان کو ایک تھوڑا سا consciously ان کے ساتھ بیہیو کرنا اور ان کو ٹریٹ کرنا جیسے یہ پکچر شوکا رہی ہے ladies fast اب یہاں سے بھی یہ پکچر بڑے زبردست ہے اب پہلے والے باکس میں left side پہ اوپر top پہ دیکھ کے تو کھانے والی چیزیں ہیں اور ایک party time ہو رہا ہے اب ان میں سے شاید کوئی ان کا guest آیا ہوا ہے تو جو کھانے کی چیزیں ہیں تھوڑی سی کھاتے ہیں اور پڑی ہوتی ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہی وہ روانہ ہوتا ہے جو left over pickle کو کیسے سارے بھاگ کے اٹھاتے ہیں یہ ہر جگہ پہ ہر society میں کچھ شاید ایسے ہی ہوتا ہے تو پہلے ڈیکورم کا خیال رکھا گیا تھا لیکن بعد میں جب guest جب guest ہوگا تو آپ اس کی چیزوں کا خیال رکھیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بس صرف یعنی اصل چیز پہ آ جائیں جو کھانے والی جو چیز ہے اس کو کچھ چھوڑتا نہیں ہے تو سیم اس پکچر میں ہوا ہے تو پہلے ڈیکورم کا خیال رکھا گیا ہے بعد میں ڈیکورم کا ادھر بھدھر کیا گیا اس کو اس کے بعد next word ہے defame defame اردو میں مطلب ہوتا ہے اس کا بدنام کرنا بدنام ہونا charge فالسلی اور ویڈھ ملیشیس انٹینٹ اٹیک ڈا گوڈ نیم اینڈ ریپوٹیشن آف سومن جان بوجھ کے کسی کی شہرت کو ختم کرتے ہیں تو اس کو defame کرتے ہیں اس پہ فالس فالس حقیقت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو defame کرنے کے لیے اس کے ساتھ تحمت پرستی جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ پکچر بڑی زبردست ہے کہ جب آپ کسی کی ریپوٹیشن کا جو گھبارہ ہے اس کی ہوا نکال دیتے ہیں تو بعد میں اس کو کیا حاصل ہوتا ہے defame i am neither an evil she wolf nor a helpless victim of nasty men but a human being with her own agency next word default 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 کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے تہہ شدہ کسی میں بنیادی طور پر کسی چیز میں کوئی چیز ڈال دی جائے کہ انسان کی فطرت میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی ہم machine use کرتے ہیں اس کی فطرت میں کچھ ایسے ہوتی ہے یا آپ ایک knife لے لیں تو اس کی فطرت میں by default اس کا کام کیا ہے کاٹنا اور سیم اس طریقے سے اگر آگ ہے تو اس کا by default جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے وہ جلائے گی پانی کا فنکشن کیا ہے ہر ایک کا ایک default فنکشن ہوتا ہے an option that is selected automatically unless an alternative is specified کوئی machine ہے جب آپ اس میں بناتے ہیں تو اس میں کوئی by default کوئی چیز ایسے ڈال دیتے ہیں اب آپ کبھی internet use کرتے ہوں computer پہ تو جب net off ہو جاتا ہے تو ایک dog سا آ جاتا ہے وہ try کرتا ہے reach کرنے کی لیکن وہ connect نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ اس طرح کی جو ایک ہوتی ہیں animation type وہ by default insert کر دے جاتی ہیں اگر ان کو replace کسی اور سے کر دیا جائے تو وہ آ جائے گی otherwise وہی جو by default اس کی set کی گئی ہے وہی فنکشن کرتی رہے گی انٹرنیٹ کی میں کچھ دکھائی بھی گئی ہیں جب آپ کا انٹرنیٹ نہیں connect ہو رہا ہوتا ہے یا کئی کئی پہ آپ کو notification آ رہا ہوتے ہیں تو اس طریقے سے by default آپ کے سامنے چیزیں option آ رہا ہوتے ہیں تو آپ نے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی select کرنا ہوتا ہے next ہمارا word آتا ہے difference d e f e r e n c e difference اس کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنا یا احترام کرنا courteous regard of people's feeling terran bought his head in difference to his master اب یہاں سے in difference to her age you may wait on her first in difference to my instinct i have decided not to buy a car from you اور یہ جو اس میں یہاں پہ یہ بھی picture اچھی ہے i like simpson اب کسی کو احتراماً سلام کرتے ہیں تو وہ کیا ہے difference ہے اب یہاں پہ یہ جو picture ہے یہ بھی difference کی ایک شکل ہے لیکن ہمارا جو ایشیا کا culture ہے آپ نے بلکل بھی اس طرح کی difference کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کرنی otherwise یہ جو سارا ہے اس پہ باقی بال بھی نظر نہیں آنے یہ western culture میں اگر کسی کو respect دیتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ہر culture کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مشرقی جو ہمارا اپنا culture ہے اس طرح کی difference کا طریقہ کار راج نہیں ہے آپ سلام کر سکتے ہیں یا سر جگہ کسی ریسپیکٹ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ مومنٹ کریں گے اس کو difference کہیں گے اس کے بعد next ہمارا word ہے defunct اس کو یاد رکھنے کے لئے defunct کا مطلب ہوتا ناکارہ جو کام ناکارہ مرہوم مر جائے defunct function کا مطلب ہوتا جس چیز کا مقصد ہوتا وہ کام کہ رہا ہو لیکن جب وہ اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو ناکارہ ہو جاتی ہے جو چیز جس کو inactive بھی کہتے ہیں مکل jackson sudden death in june of 2009 all things michael jackson were once again brought into the spotlight from collectors item tickets to his now defunct london concert to vintage t-shirts and LPs اب یہاں پی پیچر میں دیکھ سکتے ہیں does that mean our partnership is defunct partnership کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ دو سے زیادہ لوگ business کرتے ہیں تو ان کا اپس میں agreement ہوتا ہے ان میں سے ایک بھی اگر کہہ کہ میں یہ بزنس نہیں کرنا چاہتا تو partnership ختم ہو جاتی تو same یہ picture شوکار ہے اس طریقے سے اگر آپ راستہ دیکھیں جو لکڑی سے بنا ہوا شاید ہے وہ اگر جب ٹوٹ جائے گا اس پہ آپ نہیں چل سکتے یا وہ اس پہ چل نا آپ کے لئے دینجرس ہو سکتا ہے تو اس کو defunct کہیں گے اس طریقے سے یہ stare or ladder type ہے اس طریقے سے یہ اگلی picture بھی defunct کی ہے اور یہ پیچر دلینیت 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 اس کا مطلب ہے بیان کرنا کھاکا اتارنا یا کسی کی تصویر کشی کرنا ری پریزنیت اکوریتلی اور پریسائزلی in order to define the waist line it is important to دلینیت the bosom from the belly area he is fat 50 and fronzy with flat feet and freckles on second thought forget i ever came in to to delineate here's what your golf swing looks like جب آپ golf کو kick کر رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے لگتا ہے کس طرح دکھائی دیتا ہے اس کو آپ delineate کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی picture بنے رہنے کو ملا ہوگا اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتایا کریں کہ آپ نے کچھ لرن کیا یا نہیں میں آپ کو سکھانے کا یہ طریقہ پہلے سے کس طرح بہتر کر سکتا ہوں اور آپ کی جو سجیشن میرے لئے کارا مند رہیں گی اور آنے والے لیسن میں اس کو اور بھی اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کر پاؤں گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ